السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ہاں جی تمام بچے اپنے اوڈو کی کتاب نکال لیں آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 20 اوپر دیکھیں دو تصویر بنی ہوئے اس کے مطابق ہم نے اپنا کام کرنا ہے پڑھیں اور لکھیں یعنی کہ یہ دو کام کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صفحے پر ہم نے خالی جگہ پور کریں اور دروس جملے پر صحیح کا نشان لگائیں یہ دو کام کرنے ہیں بچوں سب سے پہلے ہم خالی جگہ پور کرتے ہیں سامنے دیکھیں تین الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے جو صحیح لفظ ہوگا وہ آپ نے ادھر لکھنا ہے جیسے خرگوش ڈیش ہے خرگوش تیز ہے آپ تیز پر ایسے ٹک کریں گے اور ادھر آپ لکھیں گے تا یا از تیز اس کے بعد ہے سوبیا کا تربوز ڈیش ہے سوبیا کا تربوز سخت ہے سخت پر آپ نے ایسے ٹک کرنا ہے اور ادھر آپ لکھیں گے اس اخ تا سخت سوبیا کا تربوز سخت ہے چاچا ڈیش ٹرک صاف ہے چاچا کا ٹرک صاف ہے کآکا پر ٹک کریں گے ادھر آپ لکھیں گے کآکا چاچا کا ٹرک صاف ہے ساکیب کا جوتا ڈیش ہے ساکیب کا جوتا این ایر ایم نرم ادھر آپ لکھیں گے این ایر ایم نرم ساکیب کا جوتا نرم ہے باپا کا اونٹ گندہ ہے ہائے ہے ایسے بچو آپ نے یہ خال جگہ پور کرنی ہے اب نیچے دیکھیں درست جملے پر صحیح کا نشان لگائے جو جملہ سامنے دو جملے دیئے گئی ہیں ان میں سے جو جملہ درست ہوگا ہو اس کے سامنے آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے جیسے بابا کا باجہ صاف نہیں ہے یہ جملہ صحیح ہے دوسرا جملہ غلط ہے عام تیز ہے یہ غلط ہے عام نرم ہے یہ جملہ صحیح ہے اونٹ سخت ہے یہ جملہ غلط ہے اونٹ سست ہے یہ جملہ صحیح ہے یہ ساکیب کی بابا ہے یہ جملہ غلط ہے یہ ساکیب کے بابا ہیں یہ جملہ صحیح ہے چاچا کا جوتا صاف ہے یہ جملہ صحیح ہے چاچا کی جوتا صاف ہے یہ جملہ غلط ہے یہ سوبیا کے چاچا ہیں یہ جملہ صحیح ہے یہ سوبیا کے چاچا ہے یہ جملہ غلط ہے ٹھیک ہے بچو اس طرح آپ نے یہ صفحہ کرنا ہے یعنی کہ اس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے ٹھیک ہے بچو اب اگلے صفحہ پر جائیں بچو آج ہم پڑھیں گے سبق ساکیب اور سوبیا بچو یہ سبق میں آپ کو توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھاؤں گی آپ نے توڑ جوڑ کے ساتھ یاد کرنا ہے اوپر دیکھیں دو دو تصویر بنی ہوئے اس کے مطابق کام کرنا ہے پڑھیں اور رکھیں سبق کا نام ہے اس اصا کا اکیب ساکیب او 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 ار اور ساکیب اور اسو سوبیا پڑھیں میرے ساتھ یہ ساکیب اور سو بیا کے با آبا با آبا با با ہا یا ننگنہ ہیں آؤ او ار اور او ہا وہ اس اصا کا اپکیب ساکیب آؤ او ار اور اس اصو با یا سو بیا کا ایک کے چاہ 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 ہا یا ننگنہ ہیں اور وہ ساکیب اور سو بیا کے چاہ چاہ ہیں یا ہے یہ بابا 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 کا آقا یہ بابا کا تائر کاٹ رکھائے ہے یہ بابا کاٹ رکھائے ہے آ او او اور او ہا وہ چاچا 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 کا آقا چاچا کا آ او او انڈا اونٹ ہائے ہے اور وہ چاچا کا اونٹ ہے بابا 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 کا آقا بابا کا تائر کاٹ رکھتا بابا کا ٹرک دیز اور چاچا کا اونٹ سوست ہے یہاں تک آپ نے توڑ جوڑ کے ساتھ یاد کرنا ہے اب دوبارہ میرے ساتھ پڑھیں یہ ساکب ہے اور وہ سوبیا ہے یہ ساکب اور سوبیا کے بابا ہیں اور وہ ساکب اور سوبیا کے چاچا ہیں یہ بابا کا ٹرک ہے اور وہ چاچا کا اونٹ ہے بابا کا ٹرک دیز اور چاچا کا اونٹ سوست ہے یہاں تک بچوں آپ نے توڑ جوڑ کے ساتھ یاد کرنا ہے اب تمام بچے اپنی اردو کی کتاب بند کر دیں بچوں آپ نے جو اپنا ہومورک کرنا ہے ہاں جی لفظ بنائیں سب سے پہلے آپ لفظ بنائیں کیسے کریں گے لفظ کو ملائیں گے حرف کو ملائیں گے اس کے بعد جو لفظ بنے گا آپ نے سامنے لکھنا ہے جیسے بابا ات اس کو ملائیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا بات آ اور اپ کو ملائیں گے تو کیا لفظ بن جائے گا آپ آ اور پا کو ملائیں گے تو کیا بن جائے گا آپا بابا ٹرک بابا ٹرک بابا ٹرک 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 اس طرح بچوں آپ نے ہرف کو ملائیں گے ہرف ملانے کے بعد جو لفظ بنے گا آپ نے سامنے لکھنا ہے نیچے دیکھیں لائنز ہے یہاں پر یہ آپ نے لائن لکھنی ہے جیسے یہ عام ہے وہ آگ ہے یہ بابا ہے وہ باجہ ہے جیسے لکھا گیا ہے آپ نے لائنز کو ویسے لکھنا ہے اور جب آپ اپنا ہومورٹ کر لیں گے تو جمع والے دن آپ نے اپنا ہومورٹ سکول میں جمع کروانا ہے تمام بچے اپنا خیال رکھیں گے اوکے اللہ حافظ موسیقی